السلام علیکم تو آج ہم کرنے والے ہیں اپنا تختی نمبر گیارہ اور سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن و حیم دیکھئے تختی نمبر گیارہ جزم سکون اس میں آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہونے والی ہے اس چپٹر میں وہ بات ہونے والی ہے قلقلہ کی ٹھیک ہے وہ بات ہونے والی ہے قلقلہ کی اب قلقلہ کے اندر جو ہیں میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اب قلقلہ کے اندر ہمارے پانچ لیٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے قوف طا با جیم جیم اور دار قلقلہ کے اندر ہمارے پانچ لیٹرز آتے ہیں قوف طا با جیم دار اچھا قلقلہ کو ہم ایکو لیٹرز بھی کہتے ہیں ایکو لیٹرز ٹھیک ہے ایکو لیٹرز اب ایکو لیٹرز کیوں کہتے ہیں ایکو کا مطلب کیا ہوتا ہے گونج کیا ہوتا ہے ایکو کا مطلب گونج مطلب آواز کو دہرایا جانا ایکو کا مطلب ہوتا ہے گونج آواز کو دہرایا جانا جیسے کی ایک ساؤنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آواز ہے جو ریپیٹ ہوتی ہے that is ریپیٹڈ as it is sent back of a surface such as wall of a hall جیسے کی میں نے یہاں پر یہ ایکزیمپل دیا ہے آپ کو کی ایکو کا مطلب ہوتا ہے گونج آواز کو دہرایا جانا سپوز کرے گی آپ کسی خالی ہول میں کھڑے ہیں ایک بہت بڑا سا ہول ہے وہاں پہ آپ نے کسی کا نام لیا یا پھر آپ نے کچھ بھی اپنے آواز سے سوری اپنے زبان سے مطلب آپ نے کچھ بولا آپ نے کچھ ساؤنڈ پروڈیوز کیا تو وہ ساؤنڈ آپ کو واپس سے سنائی دیتا ہے اس ہول کے وال کی سرفیس سے ٹکرا کر کے تو مطلب ایک ایسا ساؤنڈ جو آپ کو واپس ٹکرا کر کے سنائی دے گا جو واپس ریپیٹ ہوگا۔ آپ کے طرح پھر سے آئے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکو لیٹرز اس لیے جو ہے کل کلہ کو ایکو لیٹرز بھی کہتے ہیں اب یہاں پر میں ایک اور ایگزیمپل دے سکتی ہوں آپ کو جیسے کی یہ بنے قوف تا با جیم دال یہ پانچ ایسے حرف ہیں جن کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے جنبش اب یہ ورڈ کو اپنے دھیان سے سننا ہے جنبش یہاں پہ ڈاٹ آئے گا جنبش جنبش پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے آف تا با جیم دال یہ ایسے پانچ حرف ہیں جن کو ادا کرتے وقت جنبش پیدا ہوتی ہے جنبش کا مطلب کیا ہوتا ہے باؤنسنگ ساؤنڈ باؤنسنگ ساؤنڈ ٹھیک ہے اور وہ جنبش کہاں پیدا ہوتی ہے وہ باؤنسنگ ساؤنڈ کہاں پیدا ہوتا ہے مخرج مخرج کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی حرف کو ادا کرنے کی جگہ جہاں سے کوئی بھی لیٹر نکل رہا ہے خارج ہو رہا ہے اس کا آرٹیکولیشن پوئنٹ جیسے کی اکا 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 آف ٹھیک ہے جیسے کی تو ہاں یہ ہو گیا اب باؤنسنگ ساؤنڈ سے میں ایک اگزامپل آپ کو دیتی ہوں جیسے کی آپ نے ایک بول لیا ایک بول کو آپ دیوار پر ہٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچپن میں آپ نے بہت بات یہ گیم کھیلا بھی ہوگا کہ آپ کھڑے ہیں اور آپ بول کو دیوار پر ہٹ کر رہے ہیں تو وہ بول واپس اس دیوار پر ٹکرا کر واپس آپ کی طرف آتا ہے تو اسی طرح سے جو یہ پانچ حرف ہیں ان کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جمبش پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں تو ابھی ہم جو ہے دیفنیشن پڑھ لیتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں میں نے آپ کو بتا دیا قوف تا با جیمدال جن کا مجموعہ اتب جددن ہے اب مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے یہ پانچ لیٹرز الگ الگ کرنے میں آپ کو دکت ہوتی ہے تو اسی لیے ان کو ایک ورڈ بنا دیا گیا ٹھیک ہے ایک نام دے دیا گیا تاکہ اس نام کے ذریعے سے آپ کو یہ پانچ لیٹرز اچھے سے یاد رہیں ٹھیک ہے اب کیا لکھا ہے جب ان پر جزم ہو اب جزم کا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس طرح کا ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے دال کی طرح اس طرح سے چھوٹا سا تو لکھا ہے کہ جب صرف ان پانچ لیٹرز کی بات ہو رہی ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے آپ کو کہ کس طرح سے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا صرف ان پانچ میں ہی ہوگا اور کسی میں نہیں قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے جس پر جزم ہوگی تو اب ہم پڑھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک بار ہم اس کے ہجو کرتے ہیں ایک دو دفعہ اور باقی اس کو روانی سے پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ اس سے کس طرح سے پڑھیں گے حمزہ بازبر اب 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 آپ کے ہوت بھی آپس میں ٹکراتے ہیں ب ب اب اب اس طرح سے ٹھیک ہے اب 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 جب 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 بج 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 سد 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 قط 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 جق 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 اس کے بعد ہے امتحان اب امتحان ہے آپ کا کیونکہ اس میں جو ہے کچھ ایسے لیٹرز مکس کیے گئے ہیں جو حروف قلقلہ میں سے ہیں ان پانچ لیٹرز میں سے ہیں اور کچھ ایسے مکس کیے گئے ہیں جو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اب آپ کو اب آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کس لیٹر پر قلقلہ تو نہیں کر دیتے ہیں جو قلقلہ والے لیٹرز نہیں ہیں جیسے کہ اب دیکھیں یہاں پر پڑھیں گے اب یہ پڑھتے ہیں یہ ہم نے پڑھا جل اس طرح سے جو ہے آپ نے اس چپٹر کا اچھے سے پریکٹس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ مطلب اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ پیچھے کے جتنے بھی چپٹر سے ان کو ضرور ایک بار دیکھیں کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی پیچھے کا چپٹر چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹ لی کسی اور چپٹر پر آ گئے ہیں تو آپ کو پیچھے کا بھی ایک بار دیکھنا بہت ضروری ہے کہ میں نے کس طرح سے بتایا ہے کیا بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو آپ اچھے سے اس کا ریوائز کریں اس کو پریکٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں باقی ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم